بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ مٹائے گا کفر و شیخ کو میں حاشر ہوں یعنی میرے بعد حشر ہوگا کوئی اور نبی آنے والا رہی ہے اور میں جو ہے آقب ہوں سب نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں تو لیکن اپنی طرف سے یاسین اور تاہا بھی نام بنا دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مزید نام اور بنا لئے اللہ تعالیٰ کی ننانوے نام حدیث میں آئے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ننانوے نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا مومن اور انہیں پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح ننانوے نام بنا لی ہے آج جو قرآن بیشتر ادارے چھاکتے ہیں ان میں ایک طرف اللہ کے ننانوے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسری طرف آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانوے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو حالانکہ یہ اللہ کے ساتھ سریع طور پر شریک بنانے والی بات ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضحی حدیث موجود ہے کہ میرے پانچ نام ہیں اور اس کے بعد کسی اور کو اپنی طرف سے مزید بڑھانے کی اجازت ہرگز نہیں اور یہی نہیں بلکہ کہ کتاب بازار میں مجموعہ وضائف کے نام سے ملتی وظیفے اس میں درد ہیں فلا چیز کے لیے یہ وظیفہ فلا چیز کے لیے یہ وظیفہ اور اس میں عبدالقاضی زیرانی کے بھی ننانوے نام لکھے ہوئے اور تو اور شاہ علی اللہ دہلوی جو برے صغیر کی مشہور و معروف شخصیت گزری ہے جن کو دیوبندی بریلوی اہل حضید سب اپنا رہنمہ اور پیشوا مانتے ہیں تو ان کی جو کتاب ہے انفاس العریفین اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ناموں پر غور کیا تو ننانوے سے زیادہ معلوم ہوئے مجھے اپنے نام میں نے تھوڑا اور غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے نام چار ہزار کے قریب اور میں نے غور کیا تو اتنے میرے نام تھے کہ میں گن ہی نہیں سکا اور پھر میں نے دیکھا کہ میں کائنات کو پیرا بھی کر رہا ہوں فنا بھی کر رہا ہوں مستغفر اللہ مارد اللہ ایسے ایسے کفریت آمین لوگوں نے کیے اور انہیں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے حضر غان الدین کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ برے صغیر میں اسلام کی انہوں نے بڑی خدمت کیے حالانکہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خفر و شرک جو آج نظر آ رہا ہے اس کے بڑے ذمہ راج تو یہ لوگ ہیں جن کو یہ امت نام نہات دھدرگان دین قرار دیتی ہے تو یہ جو سورہ پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جمعہ میں اکثر تلاوت کیا کرتے تھے جمعہ کے خدبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے صحابیہ کا بیان ہے صحیح مسلم میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر ہی یہ سورت یاد کی تھی آپ جمعہ میں اسے پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے اہم مضامین جی سورت ہے ویسے تو قرآن کا ایک ایک فرک ہی اہم ہے اللہ کا نازل کردہ ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری ایسی باتیں انتہائی آسان انداز سے ذہن نشین کرائی ہیں کہ انسان اگر ان کو سمجھ لے تو اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ شیطان کے بہکابے میں نہ آئے اللہ کو اکیلا مان کر خالص اس کی بندگی اختیار کرے تو فرمایا قاب والقرآن البجید کہ اس قرآن مجید کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی سیدھوں کی قسمیں کھائی ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے وَالْأَسْرِ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہواوں کی قسمیں کھائی ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے وہ جو چاہے کرے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے لیکن ہمیں آپ کو یہ منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم ہم نہ کھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من حالا فال غیر اللہ ہی فقط اشرق کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا اور یہ فرمایا کہ چمے سے اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے وَنَّا خاموش رہے یعنی غیر اللہ کی قسم نہ کھائے تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر اس تیز کو گوا بنانا جس کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ انسان خسارے میں یعنی جو یہ دور گزر رہا ہے جو آنے والا ہے جو گزر گیا ہے وہ اس بات کا شاہد ہے گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خسارے میں رہی ہے اور خسارے سے نقصان سے بچے وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیت عمال کیے اور حق کی تلقین اور صبر کی تاقید جو ہے وہ کرتے رہے تو ہم اگر کسی بات پر قسم کھائیں تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قسم کھانے سے بھی بنا کیا ہے اگر ضرور پڑے تو اللہ کی قسم کھانی چاہیے آج کتنے ہی لوگ ہیں کوئی قرآن کی قسم ماں کی قسم باپ کی قسم اور نا جانے کس کسی چیز کی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی قسم بلا جیبو یہ لوگ تاجب کر رہے ہیں انجاہم منظرم منہم کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک دھرانے والا کیسے آگیا یعنی ان کو یہ تاجب ہے کہ یہ تو ہمارے ہی درمیان پلا بڑا ہے اس کی زندگی ہمارے درمیان گزری ہے ہمارے ہی قوم قبیلے کا فرد ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کرو خالص اللہ کی عبادت کرو باپ دادا جن کو پوچھتے تھے ان کو نہ پوچھو ایک اللہ کو رکو سجدہ کرو ایک اللہ کی نظر نیاز کرو ایک اللہ کو مدد کے لئے پکارو باباؤں کو پیروں کو اور ان ہسیوں کو جن کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھے جاتا ہے ان کو نہ پکارو ان کو رکو سجدہ نہ کرو یہ بے بس ہیں بے اختیار ہیں اور یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جس کا نتیجہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تاجب کرتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ایک درانے والا اللہ نے کیسے بھیج دیا ان کے خیال میں اللہ نے کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیجا ہوتا اور وہ ہمیں سمجھاتا کہ ایک ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کی نافرمانی کی کاموں سے بچو تو یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے ہم میں اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح بازاروں میں خرید و فروک بھی کرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں کوئی فرق اس میں ہم میں نہیں اللہ نے فرمایا کافر کہتے ہیں یہ تو بہت ہی تاجب کی بات ہے ان کے نزدیک یہ تاجب کی بات تھی کہ رسول جو ہے انسان ہو اور آج بھی بہت سارے قرآن کو ماننے کے دعویدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہوتے تھے بشر نہیں ہوتے تھے وہ نور ہوتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات واضح طور سے اشارت فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں قُلِ النَّمَا نَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں یوہا الہیہ البتہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے بحی آتی ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تمہاری رہنمائی کی ذمہ داری مجھے دیئے اور یہ فرمایا کہ پہلے بھی ہر دور میں انبیاء کے اوپر لوگ یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے رہنے والے ہوتے فرشتے رہتے بچتے تو اللہ تعالیٰ آس مانتے فرشتے کو نبی بنا کے نازل کرتا لیکن کیونکہ دنیا میں انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو سمجھانے کے لئے ان کے لئے ایک مثال پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اُتھائے مبوض فرمایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ تو انسان نہیں ہے یہ یہ کام کر سکتا ہے ہم انسان ہیں ہمارے مسائل دوسرے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حضر باقی نہیں چھوڑا کہ جس طرح سے یہ انسان ہے تم بھی انسان ہو جو کام جس راستے کے اوپر یہ چل سکتا ہے اللہ کے بندگی خالص اختیار کر سکتا ہے گناہوں سے بچ سکتا ہے نیکی کے راستے پر چل سکتا ہے تو تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کاموں کا حکم دیتا ہے فرمایا آئیزہ مٹنا وکنہ ترابن ذالکہ رجعون بحیر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں کیسے اٹھائے جائے گا یہ اٹھائے جانا تو بڑی بائید بات ہے تو عقل جو ہے وہ اس بات کو چاہے تسلیم نہ کرے کہ انسان مر گیا مٹی نے اس کے جسم کو کھا لیا وہ مٹی ہو گیا اب اس کی راک بھی نہیں بچی اڈیاں بھی نہیں بچیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ جیتے جاگتے انسان کی حیثیت سے کیسے کھڑا ہو جائے عقل انسانی تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے لیکن عقل انسانی جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے عقل کی پہنچ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھ سکے تو اللہ نے فرمایا کہ قدال امنا تمہیں پتا نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں مات ان قسول اور دو منہم انسان کے جسم میں سے مٹی کتنا کھا کھا کر کم کر رہی ہے گلا رہی ہے کتنا آہستہ آہستہ وہ مٹی کا حصہ بن رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں وَإِن دنہ کتاب و نفیض اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب موجود ہے ہر چیز اس میں محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی کوئی چیز مش نہیں ہوتی اللہ کی ریکارڈ میں سے اللہ نے فرمایا کہ محفوظ رکھنے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو یہ بتایا کہ مٹی انسانی جسم کو کھا کر کم کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے انسان مٹی میں مل جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قبر کھوز کر اس میں دوسرے کو دفنا دیا جاتا ہے اور سعودی عرب میں جیسے کہ سنتے ہیں کہ وہ قبرستان جو ہے کچھ سالوں کے بعد خالی کر کے ہٹیاں نکال کے پھینک دیتے ہیں دوسرے لوگ اس میں دفنا جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ایک چیز ہے کہ انسان کے جسم کا کون سا ذرہ کس جگہ پہ موجود چاہے جانور کھا جائے چاہے جو ہے وہ جو ہے آگ میں جل کر خاک ہو جائے اللہ تعالیٰ کے علم میں انسانی جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے اللہ کے علم میں موجود کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا مکمل ریکارڈ ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے اس میں روح واپس آ جاتی اللہ کی کتاب اس کی نفی کرتی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جسم تو گل سر کے مٹی کا حصہ ہو جاتا ہے انسان کو اللہ نے مٹی سے تقلیق کیا ہے اور مٹی میں ہی لوٹانے کا حکم دیا اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی انسان مر جائے تو اس کو مٹی کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن جو لوگ اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے اور مذاہب کے پیروکار ہیں ان کے ہاں اپنے مردوں کو دفنانے کا یا چھگانے لگانے کا طریقہ کار الگ ہے جس طرح اندو لوگ ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں اور جو ہے وہ ذرا سی راک وارثوں کو دے دیتے ہیں وہ راک جو ہے وہ مٹی کے بلتن میں وہ دریہ میں بہار دی جار دی ہے تو اللہ تعالی کے پانچ ہر شروع ہو جاتا ہے راحت کا مستحق ہے تو راحت شروع ہو جاتی ہے لیکن عالم برزق میں اس دنیاوی گڑے سے اس زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس زمین سے اور اس دنیاوی گڑے سے جو یہ تعلق بنایا گیا ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس میں روح واپس آ جاتی ہے یہ دفنانے والے جا رہے ہوتے ہیں مردہ اس کے بیٹھ یاتا ہے اور اس کے بعد اس سے یہی سوال جواب ہوتے ہیں یہی پر اس کے سر پر گرود مالے جاتے ہیں یہی مٹی کا گڑا جو ہے جنت کا باق بن جاتا ہے تو یہ اصل میں قبر پرستی کے جواز کے لئے یہ عقیدہ بنایا گیا تاکہ یہ قبریں پودی جا سکیں ان کو مزار اور آستانوں کی شکل دے کر یہاں سے منتے اور مرادیں مانگنے کا دروازہ کھولا جا سکے قبر پرستی کی جرحی یہی ہے کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہے تو جب کہ جو لوگ دفناتے نہیں ہیں مردوں کو جلا دیتے ہیں ان کے لوگوں کی لاشیں کسی اور طریقے سے طلب کر دی یا دی فارسی ہیں وہ اپنے مردوں کو تیل قبروں کو کھلا دیتے تیل قبر ان کا گوشت آ جاتے ہیں اور ہٹیاں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق تو مرنے کے ساتھ ہی رہتے ہیں کہ کب اسے دفنائے جائے کب یہ زمین میں جائے تو ہم جا کر اس سے سہولہ جواب کریں بلکہ موت کے ساتھ ہی اگر مجرم ہے تو فرشتے اسے مار پیٹ تے ہوئے اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں اور اگر مومن ہیں تو خود قبری دیتے ہوئے اور ایک عذاب برداشت کرتا ہے اور راہت کا مستق جو ہے وہ راہت کی عالم میں ہوتا ہے اس خبر کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے اور مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ عذاب و راہت کی جگہ نہیں ہے لیکن آج جتنے فرقے اور مسلک ہیں دیوبندی بلینوی سب کے سب اسی بات پر اسرار کرتے ہیں کہ یہ عذاب راہت کا مقام ہے یہ بٹی کا گڑھا اور یہ پر اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے یہ مردہ سنتا ہے یہ آنے والے کو پہچانتا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ موجود ہے ان کے پاس تو بس امام وں کے فتر ہیں کہ یہ مردہ قبر میں روح پس آ جاتی ہے ابن تینیہ ابن قیم ابن قصیر نے یہ کہا ہے کہ یہ مردہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے اور قبر کے اوپر کوئی پرندہ بھی بیٹھے تو اسے معلوم ہو جاتا تو یہ اس خبر پرستی کے جواز کو فرام کرنے کے لئے انہوں نے عقیدہ بنایا ہے اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے سورہ مومنون میں کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اس کے بعد پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس سے پہلے یہ جسم گل کر کے مٹی میں پناہ ہو جاتا فرمایا بلک عزبو بالحقی لمہ جاہ ہوں انہوں نے حقی دعوت کو جھٹلا دیا جب ان کے سامنے وہ پیش کی گئی فہم فی امر مریض اور یہ ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو خود ان کے لئے باعث الجن ہے یہ خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کی بنیاد کسی یقینی علم پہ نہیں باپ دادا سے اور اگلے لوگوں سے سنی ہوئی باتیں جو ہیں انہی کی پیروی کرنے والے بنے ہوئے ہیں فرمایا کہ کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھ تھے جو ان کے سروں کے اوپر اللہ نے قائم کیا ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا یہ آسمان بغیر ستونوں کے ان کے سروں کے اوپر قائم ہے اللہ تعالی کی قدرت کی کتنی بڑی یہ کرشمہ کاری ہے فرمایا وزی نا ہا اور نہ صرف یہ کہ اسے بنایا ہے بلکہ اسے سجا بھی دیا اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے چاند اور سورج بھی بنائے ہیں روشنی کے لئے ستارے اور تیارے بھی بنائے ہیں آسمان کی زینت کے لئے تو فرمایا کہ وما لہا من فروج اور اس میں کہیں کوئی شگاف تک نہیں ہیں انسان جو بھی تعمیرات کرتا کچھ عرصے بعد کچھ مدت کے بعد وہ خراب ہونے لگتی اس میں درادیں پڑھنے لگتی ہیں اس میں پھر ریپیرنگ کا کام کرنے کی ضرورت پیش آتی اللہ کا یہ آسمان بغیر کسی ستون کے قائم ہے اور جب سے اللہ نے بنایا ہے ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں مرمت ہوتے ہوئے نظر آئے کہ یہ پرستے لگے ہوئے ہیں آسمان میں کوئی سراخ ہو گیا تھا اس کو بند کر رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ کی قدرت رہے ہو کہ یہ کیسے کے اندر ہم نے پہاڑ رکھ دی ہیں اللہ نے فرمائے یہ پہاڑ زمین کے بوجھ ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑکے نہ زمین ہلتی نہ رہے اللہ نے اس زمین کو ہماری رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں یہ پہاڑ بنائیں کہیں اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کی کیلیں قرار دیا ہے جس طرح سے کیل گار کر ہم کسی کیس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس طرح سے اللہ نے ان کو قرار دیا ہے کیونکہ یہ پہاڑ جتنے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اس طرح سے یہ زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں ہم نے اگائی ہیں زمین میں زمین کو تمہارے لئے فرط بنا کر بچھا دیا ہے تم اس اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے ترہ ترہ کے پھل دیتا ہے مختلف موسموں میں ترہ ترہ کی سبزیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اگاتا ہے تمہارے جانوروں کے لئے چارہ اگاتا ہے جو وہ کھا کر جو ہے تمہیں گوشت اور دودھ فراہم کرتے ہیں تاکہ تمہاری غزائی ضروری ہو سکے فرمایا تفسیر تم وذکر لکل ابدی منیف کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں وہ ہدایت اور نصیت حاصل کریں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کے مظاہر جلوہ گر ہیں انسان ایک ایک غور وفکر کرے تو یہ بے سافتہ پکار اٹھے کہ اللہ کتنا عدمت والا رب کہ ایک بیج ہے وہ زمین سے نکلتا ہے کمدور سی اپنی کنپل نکالتا ہے اور پھر جیسے ایسے تھوڑا سا وہ اوپر کو بھرتا ہے ہوائیں بھی اس کو ادھر ادھر لٹاتی ہیں دو چار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پودا بن جاتا ہے پودا بننے کے بعد پھر وہ مضبوط درخ بن جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی آدھیوں میں وہ ٹائم رہتا ہے تو اس بیج کو اتنا تراؤر درخ بنانے والا کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی بابا ہے کوئی پیر ہے کوئی ملنگ ہے کوئی قلندر ہے کوئی حضرت ہے کوئی اور ہستی ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ایک اللہ تعالی ہی یہ سب کچھ کرنے والا پھر اس درخ میں اللہ تعالی پتے اگاتا ہے خوش رنگ اللہ تعالی پھول اگاتا ہے اس میں پھر لگاتا ہے تو انسان کے فائدے کی بے شمار چیزیں اللہ تعالی جو ہے پیدا کرنے والا ہے جو ہم اگر گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَام مُبَارَقًا پھر اللہ تعالی آسمان سے مبارک پانی برساتا ہے بارش کی صورت میں فرمایا فَام اور جو ہے کھیتی اور اناج اللہ تعالی اگاتا ہے آسمان سے جو پانی برستا ہے بارش وں کا موسم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین پہلے سوکی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر ہریالی اگاتی ہے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کی خدرت کا یہ کتنا بڑا مظاہرہ ہے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلُونَ نَذِيد اور لمبی لمبی یہ خجوروں کے درف بھی اللہ تعالی اس سے اگاتا ہے رزق اللہ لباد اپنے بندوں کو رزق پرام کرنے کے لئے وَاہِيَئِنَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَ اور اس پانی سے جو زمین سوکھی پڑی تھی بے آب ہو گیا تھی وہ لہلہ آؤٹتی ہے سرہ طرح کے پودے پھول اس میں سے اُبنے رکھتے ہیں قضال اکل خروج اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے تمہیں بھی قیامت کے دن اللہ زمین سے نکال دیں اللہ نے کتنی آسان مثال کے ذریعے سے پھول یہ پھل یہ زمین کے اندر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ زمین سے انہیں نکالتا ہے اور تمہارے لئے نمودار کر دیتا ہے تو تمہیں بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اللہ حکم دے گا اور تم بھی اسی زمین سے برامت ہو جاؤ گے جس طرح سے یہ پودے اور یہ درق اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ کون سے انسان کے جسم کے ذرات کے جگہ پر ہیں تو اللہ کے حکم سے ان کو اکٹھے ہونے میں کوئی بھی دیر نہیں لگے گی اور انسان اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اللہ کی توحید کی بات کو پنچن کے پجاری بنے رہے یہ مان کر نہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہیں اور اسی طرح سے کونے والے اور سمود وہ جھٹلا چکے ہیں و آدم و فرعون و اخبار و لود اور قوم آدم اور فرعون اور اس کی قوم والے اور لود علیہ السلام کی قوم والے کتنی ہی قوموں نے اللہ کی دعوت کا انکار کیا جھٹلایا تمتھر اڑایا لیکن اللہ کی پکر سے نہ بچ سکے فرمایا و اصحاب العیق و قوم طبع اور اصحاب العیق جن کے متعلق یہی جو ہے زیادہ بہتر رائے ہے کہ شعب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب العیق کہا گیا اور طبع کی قوم فرمایا کہ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی ان کے اوپر پوری ہو کر رہی اللہ نے ان کو بلا وجہ تباہ و برباد نہیں کیا اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اللہ انکار کیا ایک اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کرنے سے انکار کیا اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی بات نہ مانے تو جو ان کو خبر دی گئی تھی کہ انکار اور سرکشی کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گا تو وہ آ کر رہا ہماری بھائی دن کے اوپر پوری ہوئی افا آئی بل خلق الاول فرمایا کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں تم جو یہ سمجھتے ہو تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ انسان مٹی ہو جائے گا گل سڑ کے فنا ہو جائے گا پھر دوبارہ کیسے اٹھا میں وجود بخشا تو اللہ تعالی پہلی بار پیدا کر کے تھک نہیں گیا ہے کہ پھر اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا جس طرح انسان ہے وہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی تواہ نائیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں طاقت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اس میں وہ ہمت نہیں ہوتی جو پہلے تھی جلدی تھک جاتا ہے زیادہ اسے آرام کی ضرورت پیش آتی تو اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے اللہ تعالی کی عظمت اس کی تاپت اس کی سلطنت جیسی شروع سے تھی ویسی ہمیشہ رہے گی وہ کبھی کمزور ہونے والا کبھی مجبور ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالی تو ایک حکم دیتا ہے کسی کام کے لئے اور کو ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں بل ہم پی لبس من خلق جدید لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یقین آئے بھی تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں اگر ایسا ہوا قیامت کے دن پھر اٹھنا پڑا اور حساب دینا پڑا تو اللہ کے حضاب سے نہیں بتکیں گے تو اس لیے یہ ہر دھرمی کا اور انکار کا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو حالانکہ ان کے انکار کر دینے سے وہ قیامت کا دن تل تو نہیں سکتا ہے جس طرح سے اگر جو ہے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بلی اسے ٹھوڑ دے اسے بلی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ بلی جو ہے وہ اسے دیکھ رہی ہوتی یا شتر مرگ ہوتا ہے وہ شکاریوں کو دیکھ ریچ میں مو چھپا لیتا ہے کہ اب میں بچ جاؤں گا تو انسان اس طرح سے آخرت سے انکار کر کے اللہ کی بالگاہ میں پیش ہونے سے بچ نہیں سکتا کہ حمیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے راستے کو اختیار کر کے قیامت کے دن کی تیاری کی جائے اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل مند اور سمجھدار اصل میں وہ ہے جو اپنا محسبہ کرے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لئے عمل کرے کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں جو انجام ہوگا وہ ہمیشہ کے لئے ہوگا بے وقوف آدمی دنیا کی چکروں میں لگا رہتا ہے آخرت کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے اور مال جمع کرتے کرتے ایک دن مر جاتا ہے سب کچھ یہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے ساتھ لے کر تو کچھ بھی نہیں جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ اقل مندی یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے بجائے اس کے دوسروں کے عیب تٹولے جائیں دوسروں کے گھروں میں جھانکا جائے جاسودیاں کی جائیں فلاں کیا معاملات کیسے ہیں تو اس چیز نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اپنا محاسبہ کرے کہ میں اللہ کے راستے کے اوپر چل رہا ہوں یا نہیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے میں پریز کر رہا ہوں یا نہیں اور پھر جو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ نے انسان کو تخلیق کیا دل بھی اللہ نے بنایا دماغ بھی اللہ نے بنایا یہ ہاتھ پیر یہ بھی اللہ نے بنایا یہ ہماری آنکھیں کان ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل میں جو انسان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو وَسْوَسے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اگر کوئی گنگا ہے وہ اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مسائل پر واقع ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عبادت ہے زبان پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تو اللہ تعالیٰ کو کون بتائے گا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ پیروں کے پاس مداروں پر آستانوں پر اس لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے قریب ہیں اللہ ان کی سن لیتا ہے ہماری سنتا نہیں ہم گناہ گار لوگ ہیں ہماری جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں انہیں چاہیے کہ مجھ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھیں والی امید اور میرے اوپر وہ پکار مضبوط ایمان رکھیں کہ میں ہی ان کا رب ہوں میں ہی ان کی مشکلیں اور تکلیفیں دور کرنے والا ہوں میں ہی ان کے مسائل حل کرنے والا ہوں میں ہی ان کا اکیلہ داتا دستگیر مشکل کشا اور حاجت روا ہوں اس طریقے سے وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں گے جب وہ مجھ سے دعاؤں کی قبولیت کی توقع رکھیں گے میرے اوپر پکا ایمان رکھیں گے تو پھر وہ ہرایت کے راستے پر آ جائیں تو اللہ کی کتاب پر یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے دور نہیں کتنا قریب ہے یہاں اللہ نے سورہ قاف کی آیت نمبر سولہ میں فرمایا کہ ہم اس کی شہرق سے زیادہ قریب ہیں اب شہرق ہر ایک جانتا ہے کہ جو انسان کے گلے میں جو وہ رگ ہے جس کے کچنے سے خون تیزی سے بہتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تعالی تمہارے قریب ہے حالانکہ شہرق تو ہمارے گلے میں ہے اللہ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے تو پھر کوئی یہ کہے اللہ ہم سے دور ہے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ہم گناہگاروں کی اللہ نہیں سنتا تو یہ کتنی بڑی گمراہی اور بدبختی تو یہ تیروں اور مولویوں کے ہتھکنڈے ہیں شیطان کے بہکابے ہیں جو اس نے انسان کے ذہن میں ڈالے ہیں ہمیں یہی امید اور یہی توقف رکھنی چاہیے یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری ہر بات سے باخبر ہماری ہر بات کو اللہ سننے والا ہے ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو اللہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اسی سے ہم نے دعائیں کرنی ہے اسی سے مانگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث کے برموجب کرمزی کی حدیث ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر ضرورت اللہ ہی سے مانگے حتی کہ اگر اس کا جوٹی کا تسمہ ٹوٹی آئے تو اللہ سے مانگے نمک ہانڈی میں ڈالنے کے لئے ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز معمولی سے معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے پہلے ہماری نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے باقی اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں فرام کر دے گا لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی دے دے گا اللہ سے مانگ چاہیے تو اللہ تعالی وہ رب ہے کہ جو حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھے بکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں اللہ تعالی کے خزانوں میں جتنا بھی وہ دے دے کمی واقعے نہیں ہوتی ایک اور بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم دلوں میں پیدا ہونے خیالات کو جاننے والے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے سورہ ملک میں یہ ارشاد فرمایا کہ واصر رو قول اکو مویج حرو بھی انہو علیم بزات اللہ تعالی تو وہ ہستی ہے کہ جو دلوں میں پیدا ہونے خیالات کو جاننے والا تو اللہ ہر جگہ یہی بات فرماتا ہے کہ دلوں کے حال جاننا یہ صرف اللہ کی صفت ہے آج یہ کہتے ہیں کتنے کلمہ پڑھنے والے کہ شہابات کرے پرواز جانے حال دلان دے کہ شہابات پرواز کر کے دلوں کے حال جان لیتا ہے شہابات خلندر جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے کیا اس کی اوقات ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دلوں کے حال جاننے والا نہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ سلم آپ یہ دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَمِنَ عَلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ وَلَى النِّفَاقِ کہ مدینے میں بعض منافق ایسے ہیں کہ جو منافقت میں بڑے ماہر ہیں بڑے انہوں نے لبادے اور رکھے ہیں ایمان کے لیکن اصل میں وہ منافق ہے لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ منافقت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے منافق وہی ہوتا ہے جو دبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور دل میں اس کے خفر اور بغاوت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے تو لیکن ہمارے دن لوگوں کو بزرگان دین کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اسلام پھیلایا ہے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے صوفیاء کرام کہا جاتا ہے ان کو تو ان کی کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے مقابلہ کیا ہے کفر اور شرد انہوں نے پھیلایا ہے اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے اسلام کی نہیں بلکہ شیطانی مشن کی خدمت کی ہے آپ دیکھیں علی حجویلی صاحب جن کو یہ قوم داتا اور گنج بخ کہتی ہے لاہور میں جس کا مدار ہے اور جس کی وجہ سے لاہور کے لئے کہتے ہیں کہ یہ داتا کی نگری ہے تو جبکہ یہ ساری دنیا داتا کی نگری ہے اور اس ساری دنیا کا ساری کائنات کا داتا ایک اللہ دینے والا تو یہ علی حجویلی صاحب اپنی کتاب کشف الماجوب میں یہ لکھتے ہیں کہ میں اور میرے دو دوست وہ گئے ایک بزرگ کی زیارت کے لئے ابن جلہ نام تھا ان کا اور ان کے مطالق یہ مشہور تھا کہ وہ دلوں کے حال سے واقع ہو جاتے تو ہم نے سوچا کہ ان کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم سوچ کے چلیں اپنے دل میں تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ ہمارے دل کے خیالات سے واقع ہوتے ہیں یا نہیں تو علی حجویلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں منا جاتے ابنے حسین کے اشار سننا چاہتا ہوں اور میرا جو دوسرا صوفی دوست تھا اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے تلی کا مریض ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ تلی کا مرض ختم ہو جائے اور تیسرا جو تھا صوفی اس نے یہ کہا کہ میں ہلوائے سابونی کھانا چاہتا ہوں یہ تینوں اپنے اپنا تہہ کر کے کہتے ہیں اس گزر کے پاس پہنچے علی حجویلی لکھتے ہیں اور جا کر ابھی اس کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ صوفی ابن جللہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک کاغذ نکالا اس کے اوپر مناجات ابن حسین کے اشار لکھتے ہوئے تھے تو علی حجویلی کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے رکھ دیا اور دوسرا جو تلی کے مرض میں اپتلا تھا اس کے تلی کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اس کا تلی کا مرض بلکل ٹھیک ہو گیا کوئی سکلی بزے نہ رہی اور تیسرا جو صوفی تھا جس نے یہ کہا کہ میں حلوہ سابونی کھانا چاہتا ہوں تو اس نے یہ کہا کہ دیکھ بھئی حلوہ سابونی تو یہ سپائی کھاتے اور تو صوفی آدمی ہے تیرا حلوہ سابونی سے کیا ایک چیز اختیار کر یا تو صوفی بن جا یا سپائی بن جا تو اس طرح سے علی حجمیدی نے اپنی کتاب میں بیان کر دا اس منگڑت واقعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو اللہ کے ان کے نزیق نام میں حال ولی ہوتے ہیں وہ بھی دلوں کے حال جاننے والے ہوتے تو اب اللہ کی کتاب مانے کہ اللہ تعالی ہی وہ ہستی ہے جو دلوں کے حال جاننے والا ہے یا ان صوفیوں کی بات مانے تو اللہ کی کتاب کی بات کے آگے ہر ایک کی بات کو رد گر دیا جائے گا اس کو غلط قرار دیا جائے گا اس کو گمراہی اور کفر و شیف قرار دیا جائے اور یہ بات لکھنے والے کرنے والے کو تاغوت کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا باغی ہے یہ تاغوت ہے اسی طرح سے ایک اور واقعہ واقعات تو انہوں نے اپنی کتابوں میں بھر دیئے کفر و شرد کے مثال کے طور پر ایک ایک واقعہ ہی بیان کی جا سکتا ہے انفات العارفین میں شاہ علی اللہ جہل بھی انہوں نے یہ لکھا کہ میرے تایا ابو رضا محمد جو تھے ان کا ایک نوکر تھا جس کی حرکتیں اچھی نہیں تایا نے اشاروں کے نائیوں میں کئی بار اسے سمجھایا کہ یہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے وہ باز نہ آیا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تایا نے اس نوکر کو کہیں جا رہا تھا کھلا آیا اور اس سے یہ کہا کہ تیری حرکتیں مجھ سے شکری ہوئی ہیں حالانکہ اگر زمین کے نشلی تہہ میں کوئی چونٹی بھی چل رہی ہے اور اس چونٹی کے دل میں سو خیال آت آت تو ان میں سے 99 میں جانتا ہوں اللہ تعالی سو کے سو جانتا ہے یعنی تیری حرکتیں اور تیری جو بھی ارادے ہیں وہ مجھ سے بالکل بھی چھپے ہوئے نہیں تو زمین کی نشلی تہہ کے اندر چونٹی چل رہی ہے اوپر بھی نہیں چل رہی زمین کی نشلی تہہ کے اندر اور اس کے دل میں سو خیالات آ رہے ہیں تو شاہ علی اللہ اپنے تایا کے متعلق لگ رہے ہیں کہ ان سو خیالات میں سے 99 جو ہے وہ تایا جانتے تھے اللہ تعالی سو کے سو جانتا تھا تو اللہ نے اور ان میں کتنے کا فرق ہوا ایک پرسنٹ اور وہ بھی اگر زمین کے اوپر سو چل رہی ہو تو شاید یہ سو بھی جانے تو یہ کفر و شرکن لوگوں نے پھیلایا ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ تصوف کا دین اجاز کیا ہے جس میں عرص ہیں جس میں یہ مزار ہیں یہ آستانے ہیں یہ قبالیاں ہیں یہ دھمارے ہیں یہ کچھ قبور ہے اور اللہ کے گھر کعبے کے مقابلے میں یہ کعبے بنائے گئے ہیں مزاروں کی صورت میں جہاں وہ سارے کام ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہیں وہاں تواف ہوتا ہے اللہ کے گھر کا تو ان قبروں کا تواف ہوتا ہے وہاں اللہ 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 جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے بری بری امام بری بھوٹی قسمت کرو کھری اور بہا اللہ بیڑا دھا بھول نہ جانے کون کون سے نورانی نور ہر بلا دور ان کے یہ سلویے پڑھے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے آپ زمزم لائے جاتا ہے تبرک کے طور پر تو یہاں قبروں کے پھول لوگ لے کر آتے ہیں قبر ہر کے گلاب سے دھوئی جاتی ہے وہ نجس دھوون جو ہے وہ لوگ تبرک کے طور پر استعمال کرتے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ غزب جو ہے یہ قوم کے اوپر ٹوٹا ہوا سلمہ پڑھنے وعدے ان کو یہودی بھی مارتا ہے عیسائی بھی مارتا ہے ہندو بھی مارتا ہے دنیا کی ہر قوم مارتی کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے یہ ان سب سے بتر ہوئے ہوئے جبکہ قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے جس میں ذرہ پرابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے لیکن ان کے پیروں اور مولکیوں نے روک دیا ہے کہ قرآن مت پڑھنا یہ صرف ہی سال سواب کے لئے پڑھو قرآن خانی کے لئے پڑھو خیر و برکت کے لئے پڑھو مرد بخت وانے کے لئے پڑھو لیکن سمجھ نے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم دمرا ہو جاؤ یہ صرف علماء کا کام ہے قرآن کو سمجھ نہ تو ایسی صورت حال میں ہماری آپ کی جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی بات کے مطابق خود بھی ایمان رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کی سنت و تعلیمات کے اوپر ہم بھی عمل پہ رہا ہوں اور جو یہ کفر و شرق و گمراہی میں مبتلا ہمارے قومی بھائی ہیں ان کے سامنے بھی اللہ کی کتاب کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کی سنت بات وعدے طور سے ہم پیش کریں ان کو بتائیں کہ اصل دین یہ ہے یہ فرقوں اور مسلقوں والا دین یہ تم نے خود بنایا اٹھا کرتے اور یہ جو ذلت و بربادی ہے یہ ختم ہو اللہ تعالی اس حوالے سے جو ذمہ داری آئد ہوتی ہیں ہم پر ایمان کے ناتے اللہ تعالی مجھے بھی اس کی ادائیگی کی توفیق دے اور آپ سب بھائیوں کو بھی توفیق دے آمین کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ قرآن و عدیس کی روشنی میں اس کی بدار مجھے مجھے مجھے